قرآن علیکم میں آتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و اکرام سے نوازا کہا ہے انسان کو آدم کی اولاد کو عزت و اکرام سے نوازا اگر عزت و اکرام سے مجھے خدا نے نوازا ہے اور آپ کی حکومت ہے تو آپ مجھے ذنبی کیسے بنا سکتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے تقسیم کرنے والوں کا کیا حشر ہوا چاہے وہ تقسیم کسی بھی بنیاد پر کریے آپ کیسے خرابی دھونڈ سکتے ہیں کہ میری عبادت کا طریقہ کیا ہے میں کس خدا کو مانتا ہوں اور کس خدا کو نہیں مانتا یہ تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے بلقد کر ربنا بنی آدم شیرانی صاحب نے جس طرح اردو میں کیا لفظ ہوگا ہے انگریزی میں ایمبریس کیا ہے تو اس کے جواب میں اتنا ہی کہہ سکتا ہوں اپنی تعریف سن کے یہ سمجھو حق بیانی نہیں نوازش بہت بہت آپ کو شکریہ محترم فاروقی صاحب جنہوں نے تلاوت فرمائی اس قدر خوبصورت آیت ہے قرآن حکیم کی بلکہ اگر یہ کہیں کہ اسلام بحثیت دین سارا زور ہی بلکہ وحی کی ابتدائی شروع ہوتی ہے پر ہو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَيُزَكِّهِ The prophetic mission according to Qur'an is the mission of the prophet is to give instruction in the book knowledge, wisdom and to sanctify us. Sanctify ka matlab kya hai? Yuzakka ka matlab kya hai? Yuzakka ka matlab Yuzakka ka matlab yeh nahi hai kya pani pere dham karke اور چار chhinte mar dhee jai. Yuzakka ka matlab hai Sanctify ka matlab hai sanctify ka matlab hai kya matlab ho ta hai ke ilm ke baad ilm agar hikmet ki taraf lhe jata hai اور hikmet insan ki anndar wu istatat paida kati hai ke jahan wu kya matlab hai kya matlab hai kya matlab hai kya matlab hai balki us ke dhere pao اور zyada se zyada luogun ko us ka fayda pahun jai. To bazaher toh ayet ki alfaz jaysa mohtarim faruqiy sahab ne bata ya yutil hikmeta mayyasha yutil hikmeta yutil hikmeta fakad utiya khairin qasira illa yazakkaru wama yazakkaru illa ulul albab ki alah jis ko chahate hai wu hikmet dhe te hai lekiin qur'an ka zara thoda ghehrai se mutala karne se pata chalta hai ki alah taala aapni taqatun ka istamal arbitrary ڈھنگ se nye kerte ki aapki shakal pasand hai aur meri shakal pasand nye hai aapko dhe dhiya aur mujhe nye dhiya ye allah ka tariqa nye walan tajida li sunnatillahi tabdila allah ke tariqe badaltay nye dunia aur aakhirat ki kámrani kamiyabhi us ke tariqe بتai huyni joh us tariqe joh usko uska uska utbaa karayga wosko yakini torpe chuka wadha hai allah ka ager wos kudsi wadha hai to usko pura hoona hi hai lekin usko kontekst me dhekna padega meri nabudhi ki ayat bhi utni hi hainiyat ki amil walan tajida li sunnatillahi tabdila hain hain مانگنے سے کسی کی توپوں میں کلے نہیں پڑتے ہیں ہم چاہیے جتنی دعائیں مانگنے ہیں کیونکہ اگر وہ دوسرے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس قدرت کے آپ جو بھی نام استعمال کر نظام فطرت نظام قدرت ان اصولوں کے مطابق کام کرتا ہے میں اشاروں اشاروں میں آپ سے کہوں گا زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں صحیفہ کسی کتاب کو تب ہی کہتے ہیں کہ جب آپ ہزار بار پڑھنے کے بعد اگر ایک ہزار ایکویں دفعہ پڑھیں تو آپ کو اس میں نئے معنی نظر آتے ہیں تب ہی وہ کتاب صحیفہ کا درجہ اختیار کرتی ہے میں ابھی حال میں ایک دن دیکھ رہا تھا اور میں 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 تھوڑی دیر کے لیے بلکل جیسے کہتے ہیں آدمی مبھوط ہو کے رہ جائے میں وہ ہو جائے قرآن حکیم میں آتا ہے قل انی انن نظیر المبین کہہ دیجئے کہ میں تو صرف آگاہی دینے والا ہوں اس عذاب کی اب اس عذاب کی وہ قرآن کا اسٹائل ہے وہ آپ کو بریکٹ ہوں کرنا پڑے اگلی آیت سے ملانے کما انزلنا اور جو قرآن کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں فَوَرَبَّكَ لَنَسْأَلَنْهُمْ أَجْوَعِينَ اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ہر ایک سے اس کے عامال کا ہر ایک کی جواب داری ہے حساب کتاب ہوگا اس کے بارے میں جو وہ کرتے تھے تو میں غور کر رہا تھا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے تقسیم کرنے والوں کا کیا حشر ہوا چاہے وہ تقسیم کسی بھی بنیاد پر کریے وہ تو آگاہی ہے اسی طرح قرآن میں دوسری بات بھی کہی گئی کہ بلکہ یہاں پہ جہاں جس کی میں اسے تفسیر کے طور پر استعمال کر رہا ہوں کہ مولا علی سفر کے لئے کہیں جا رہے تھے ایک شخص نے شرارتن ان سے سوال کیا کہا مولا جائیے گا بات کو پہلے یہ بتائیے دین کی تعریف کیا ہے وہ ایک لمحے کے لئے بھی انہوں نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھنے میں تاخیر نہیں کی اور بیٹھتے بیٹھتے بولے دین تو بہت آسان جب اللہ کی عظمت دل میں جاگزی ہو جائے اور اللہ کی مخلوق اللہ کی مخلوق کا کوئی حصہ نہیں اللہ کی مخلوق کے لئے دل میں شفقت محبت پیدا ہو جائے کل ملا کے دین اتنا سا ہے اور انہوں نے کھولے کو اپنے ہاں دیا حضرت عظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ اپنے صحابیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور فرماتیں ہیں کہ عبادت دو قسم کی ہوتی ہے لازمی انکرانزیٹیف تعددی انکرانزیٹیف لازمی عبادت یعنی نماز روزہ زکاة اس کا فائدہ یہ حضرت عظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کے ملفوزات میں ہے کہا اس کا فائدہ جو شخص اس فرض کی ادائی کی کرے گا اس کو خود کو ملتا لیکن اس سے الگ ایک دوسری عبادت جس کو انہوں نے نام دیا ٹرانزیٹیف تعددی ہے یہ وہ عبادت ہے جس کا فائدہ کرنے والے کی ذات کو نہیں بلکہ اس کا فائدہ دوسروں کو پہنچتا ہے کہ کانسٹیٹوشن رائٹس انڈیوٹیز کی بات کرتا ہے لیکن آج ہم جدید دنیا میں رہ رہے ہیں اس جدید دنیا میں جو تصور ہے وہ میرے حقوق اور میری ذمہ داری ڈیوٹی جو بعد میں جوڑا گیا ہے لیکن بنیادی طور پر زور جو ہے سارا وہ میرے حقوق پر ہے می رائٹس رائٹس فنڈمنٹل ہیں اگر اس میں کوئی کمی ہوتی ہے تو آپ کو حق ہے کہ آپ عدالت چلے جائیں لیکن اگر میں اپنی ڈیوٹی جو دستور میں دی ہوئی ہے اس کو عدہ نہ کروں تو کسی کے پاس ہی آپشن نہیں ہے کہ وہ عدالت چلا جائے یا کہیں چلا جائے کہ میں اپنی ڈیوٹی نہیں عدہ کر رہا ہوں جو مورڈن ورلڈ اور ٹھیک ہے اس میں میں خرابی نہیں ڈھونڈ رہا ہوں چونکہ دنیا میں بہت کچھ اچھا ہوا ہے یہ اور ایری رائٹس اور ایری رائٹس یا ڈیوٹی نیشن دیگلیشن ڈیوٹی نیشن جو ہر جگہ ہے قرآن علیکم میں آتا ہے ہم نے آدم کی اولاد کو عزت و اکرام سے نوازا میں بہت دفعہ دباغ میں میری سوال آتا ہے کہ اگر عزت و اکرام سے آدم کی یہ نہیں کہا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو عزت و اکرام سے نوازا کہا ہے انسان کو آدم کی اولاد کو عزت و اکرام سے نوازا اگر عزت و اکرام سے مجھے خدا نے نوازا ہے اور آپ کی حکومت ہے تو آپ مجھے ذمہ کیسے بنا سکتے ہیں آپ مجھے سیکنڈ گریٹ کیسے بنا سکتے ہیں آپ کیسے خرابی دھونڈ سکتے ہیں کہ میری عبادت کا طریقہ کیا ہے میں کس خدا کو مانتا ہوں اور کس خدا کو نہیں مانتا یہ تو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا بلقد کر ربنا بنی آدم لیکن میں بات دوسری کہہ رہا تھا کہ آپ نے ذکر کیا کونسٹیٹوشن کا لیکن اگر آپ اسلامی جو پرسپیکٹیو ہے اس پر نظر ڈالیں بلکہ میں کہوں گا ہندوستان میں سناتن ٹریڈیشن پر نظر ڈالیں تو یہ رائٹ سینٹرک نہیں ہے یہاں کنسپٹ ڈیوٹی سینٹرک ہے یہاں پہ الحقوق و فرائز کی جو بات کی گئی ہے وہ بھی یہ ہے کہ میرا یہ فرض آپ کے تئین ہے آپ کا یہ حق میرے اوپر ہے میرا حق اور میری ڈیوٹی یہ ترمینالوجی استعمال نہیں ہوئی ہے ترمینالوجی جو استعمال ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے آپ کا حق میرے اوپر میرا فرض آپ کے تئین کیونکہ اگر میں آپ کے حق کو پورا کر رہا ہوں تو انڈائریکلی میرا حق تو ملی جائے گا مجھے تو ایک جو بنیادی طور پر جو مذہبی تعلیبات ہیں اس کا مقصد کیا ہے لوگوں کو میں یہ تہذیبی قدریں پیدا کر جا محضب بنانا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ تاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کر رو بے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ قرآن میں بار بار آتا ہے اگر ہم چاہتے ہیں تو سب ایک جیسے ہوتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو دنیا میں کوئی شرک ہی نہیں کرتا تو ہم نے آپ کو ان کی نگلانی کرنے کے لئے نہیں بھیجائے نہ ہم نے آپ کو ان کے معاملات ترے کرنے کے لئے بھیجائے ہماری تو پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے وہ سارے کام جو اللہ کے کام ہیں وہ اپنے اپنے ذمہیں لے لی ہیں اور جتنے اپنے کام ہیں وہ اللہ کے سپورٹ کر دی ہیں وہ دعاوں کے ذریعے چاہتے ہیں کہ ہو جائیں امریکہ کی تو اکٹوپہ بھی کیڑے پڑ جائیں ہماری ساری پرابلم ہی یہ ہوئی ہے اور اس سے بڑا شرک کیا ہوگا کہ آپ وہ کام اپنے سپورٹ کر لیں جو کام اللہ کے کام فیصلہ کرنا یہ تو میں اور آپ کی تو کوئی حیثیت نہیں قرآن حکیم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے احد کے بعد لَيْسَ لَكَا مِنَ الْعَمْرِ شَئِينَ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُوَذِبْهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ یہ جو حملہ کرنے آئے ہیں جنہوں نے آپ کے دانت شہید کی ہیں بے شک یہ ظالم ہیں لیکن ہم ان ظالموں پہ اپنی رحمت نازل کریں یا ان کو سزا دیں اس فیصلے میں آپ کی کوئی شرکت نہیں ہے یہ فیصلہ تو صرف اب کریں گے ہمارے ہاں تو ہر گلی میں آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ایمان کا فیصلہ کرتا ہے دوسروں کے اپنے ایمان کی فکر نہیں تو اس کا یہاں پر میں ایوے بات یہ تو ضمنن یہ بات آگئی لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ دوسرے سے ہمارا مطلب ہے دوسرے سے ہمارا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کا ایمان صدارنے میں لگیں دوسرے سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ضرورت مند ہے اگر وہ کسی بھی طور پہ ہم سے کم ہے تو ہم اس کے حق کو اپنے اوپر تسلیم کریں اور وہ بھی قرآنِ حکیم مہمے پیچھلی بار یہاں تھا تو میں نے وہ آیت پڑھی تھی کہ جو اپنی مال اور دولت میں اسائل والمحروم جو غریب کا اور ڈپرائفٹ کا محروم کا حق اپنی دولت اور مال میں تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میں کوئی مہربانی نہیں کر رہا ہوں اس کے اوپر یہ اس کا حق ہے جو جو ہے تو میں جب بھی ابو الحسن صاحب کے لئے مرحوم ابو الحسن صاحب کا سوچتا ہوں تو ذاتی طور پہ میں ملت ٹائمز کو آپ بھی ضرورت ہے ہماری آپ مالی مدد کریں